نارِ رسول اللہ سکون اتمنان اور خاموشی بہت ضروری ہے یہ عدب کا مقام ہے ہم سب کی تمنہ رہتی ہے اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ہم سب کی تمنہ رہتی ہے کہ پروردگار ہم کو غوث پاک کے روز مبارک کی زیارت کرا دے پروردگار نے ہماری دعا کو قبول کیا اور غوث پاک کی اولاد ہمارے سامنے بیٹھی ہیں ہماری آنکھوں کی پیاس کو بجائیں ہم نے دیکھ کر ان کا دیدار کریں دوستو بزرگو وہ سکسیت یہاں پر موجود ہے جن کا تعلق غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خاندان سے ہے آپ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سترمی پیڑی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے آقا و نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سترمی پیڑی سے آپ تعلق رکھتے ہیں ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ایسی سکسیت یہاں پر موجود ہیں ہم ان کا دیدار کریں اور اپنی آنکھوں کی پیاس بجائیں میری کیا ہستی کہ میں حضرت کا تعریف کر رہا ہوں آپ کو صرف یہی کہنا کافی ہے کہ یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہیں یہ الگ بات ہے جتنے بھی سادہ تجرات یہاں پر موجود ہے سب سے مخادبوں میں اور سب کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے سگرہ ان کا جن کی جوتی میں کئی تاج پڑے رہے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے سگرہ ان کا جن کی جوتی میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں اور ہم تو پروردگار سے یہ کہتا ہے کہ ابرے رحمت ان پر گوھر باری کرے ابرے رحمت ان پر گوھر باری کرے اور ہشرتک شانے کریمی ناز برداری کرے ہشرتک شانے کریمی ناز برداری کرے آپ بینول اکوامی سکسیتیں انٹرنیشنل فیگر ہیں آپ اپنے ایراک سیریہ انڈیا سری لنکا پاکستان کہ کئی دورے کیا ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یوکے کے بھی کئی ممالک میں آپ نے دورے کیا ہیں اور یہ دورے تفریقی غرض سے نہیں بلکہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے لیے اور یہی صحیح تبلیغ ہے آپ نے گجستہ سال حضرت محرم کے مہینے میں مکہ شریف میں تھے اور یہ شرف حاصل ہوا کہ خانے کعبہ میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر یہ اعلان کیا گیا کہ حضور غوث پاک کے سجادہ نشینوں کوئی صرف یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خانے کعبہ کے اندر تک تشریف لے جائے حضرت کو یہ صرف حاصل ہوا ہے آپ 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 اپنے خاندان میں غوث پاک کے اس اولاد میں سے سب سے پہلی سکشیت ہے کہ جن کو خانے کعبہ میں جانے کا صرف حاصل ہوا ہے اب میں اور زیادہ کیا بتاؤں آپ نے یوروپ کے بھی کئی ممالک کا دورہ کیا ہے لندن کے کئی سہروں میں آپ گئے ہیں لوگ آپ سے متاثر ہوئے ہیں اور کئی غیر مسلم آپ کا لیکچر سننے کے بعد دین اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں آپ کی کافی محنت ہے آپ نے جامعہ بغداد سے دیکھو یہ بہت اچھی بات ہے میں جو بتانا جا رہا ہوں ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم کو بھی بیدار رہنا چاہیے جب ایسی سخصیت جامعہ بغداد سے منجمنٹ کا کورس کر کے نکلی منجمنٹ کی تعلیم حاصل کی اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو تاکہ یہ بچے چراغ و مسجد و محراب و ممبر بن کے ابریں گے چراغ و مسجد و محراب و ممبر بن کے ابریں گے ابو بکرو عمر عثمان و حیدر بن کے ابریں گے اور انہیں جب نیند آئے تو سناو فیل کا قصہ یہی بچے حبابیلوں کا لشکر بن کے ابریں گے ایسی سکسیت جب ہمارے سامنے موجود ہو تو ہماری آنکھیں دیدار کرے ہمارا دل تڑپ اٹھے ہماری زبان اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار تیرے اس لادلے کے صدقے تیرے لادلے کے لادلے کے صدقے آج سے ابھی سے ہی ہماری زندگی کی کائی پلٹ دے جو برائی ہیں جو اے بھم میں ہیں مالک و مولا ہم سب سے توبہ کرتے ہیں اور ہم سچے دل سے آپ کا دیدار کرتے ہوئے یہ اہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو ایک سچا اور پکا مسلمان جیسا ہونا چاہیے ایسے بن کے نکلیں گے آپ نے جنوبی آفریقہ کے بھی کئی ممالک میں دورہ کیا ہے بہت لوگوں کو متاثر کیا ہے اب ایسی سخصیت جب یہاں موجود ہوں تو ضرور ہم آپ کا دیدار تو کرتے ہیں لیکن آپ کا استقبال کرنا بھی ہماری ڈیوٹی میں آتا ہے ہمارا فرض این بنتا ہے اور اتنے سب علماء دین یہاں پر موجود ہیں بزرگانے دین یہاں پر موجود ہیں تو میں ایک بات بتا دوں کہ جب کوئی چیز فرض ہوتی ہے تو فرض کا عدہ کرنا عبادت ہے اور عبادت کا سلح اللہ رب العزت اپنے شایعان شان عطا کرتا ہے ہم کو بھی مالک و مولا اپنے شایعان شان وہ عزت بخشیں ہم سوچین ہم سوچین ہم سوچین ہم سوچین بخشیں